سائنس لینڈنگ ریسورس اس کی ویڈیو میں آپ کا خوش حامدید اگر آپ سیکنڈ یئر میں ہیں تو آپ نے اس چیز کے بارے میں سنا ہوگا کہ سلیبز ریڈیوز ہو گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل غلط نیوز ہے اگر ہم اس کی افیشل سائٹ پر دیکھیں بائیس کی افیشل لیپ سائٹ پر جا کے دیکھیں تو کہیں بھی منشن نہیں ہے کہ ہمارا جو سلیبز ہے وہ ریڈیوز کیا گیا ہے تو سلیبز بالکل نہیں ریڈیوز کیا گیا لیکن ہم اپنا مطالبہ لے کے آ رہے ہیں گورنمنٹ کے سامنے یہی ویڈیو میں میں مطالبہ بھی کروں گا گورنمنٹ سے کہ ہمارا جو سلیبز ہے وہ کم کر دیا جائے تو سیکنڈ یئر میں اس طرح سے ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے ٹیندھ کے پیپر ہوتی ہیں پھر ہمارے پاس نائندھ کے ہوتے ہیں پھر سیکنڈ یئر کے ہوتے ہیں پھر جا کے فرسٹ یئر کے پیپر ہوتے ہیں تو یہ اگر ہمارے مارٹ میں شروع ہوتے ہیں تو مہی میں جا کے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پیپر ہو سکتے ہیں تو ہمارے پاس سیونتھ منتھ رہ جاتے ہیں تو سیونتھ منتھ کے اندر اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی پوری پوری بک پڑھنی ہے تو اکثر بچوں کو یہ ہے کہ دیکھیں سر ہم نے 2020 کو 2019 کو ہم نے اپنا ٹیندھ کیا تھا تو دیکھیں 2020 میں آپ نے اپنی فسٹ یئر کی تو 2021 میں آپ کی سیکنڈ یئر ہو جائے گی تو لیکن بچے ایسے سمجھ رہے ہیں کہ 2022 میں آپ کی سیکنڈ یئر ہو گی تو دیکھیں ایسے آپ کے 3 یئرز بنتے ہیں تو ہم نے اپنا سال ضائع نہیں کرنا تو اگر آپ نے اپنا سال نہیں ضائع کرنا آپ کو گورنمنٹ کے لیے یہ پیغام یہاں پہ ریکارڈ کرنا ہوگا کہ یار کیا کریں آپ آپ ہمیں اس طرح سے سکیم دے دیں ایک اپنی افیشل سائٹ پہ جس میں بتایا گیا ہو ایک ہمیں سکیم دے دیں جس میں بتایا گیا ہو کہ یار فلان جو چپٹر ہے فلان سے ہم نے پیپر نہیں دینا تو اس طرح سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو آپ کو سکیم پروائیڈ کریں افیشل سائٹ پہ جیسے ہمارے پاس پیپر پیٹرن ہوتا ہے تو اس میں جو لاس چپٹر ہیں یہ آپ آرام سے سکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ سکیپ نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایم سی کیو سیکشن ضرور رکھ لیں تاکہ یہ بھی چپٹر پڑھا جائے اور بچوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کیونکہ سارے چپٹر ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آپ کیوں نہ ادھر سے ایم سی رکھ لیں باقی کے شورٹ لانگ رکھ لیں جو بچوں نے ابھی تک تیاری کر چکی ہوئی ہیں تو موسٹلی جو بچے ہیں وہ سیکنڈ یر میں تو آگے ہیں لیکن وہ کیا کرے ہیں وہ اس کی بلکل تیاری نہیں کرے ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کے پیپر دوزار بائیس میں ہوں گے تو ایسا بلکل نہیں ہے اگر بائیس میں ہوں گے تو بچوں آپ کا سالز آیا ہوگا اگر آپ امنا سالز آیا نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی لئے آواز اٹھائیں تو آواز اٹھائیں گے تو ہی آپ کا کام بنے گا تو میں ویڈیو آپ کے لئے لارہا ہوں آپ اس کو شیئر کریں تاکہ حکمرانوں تک ہماری آواز بہن سکے تب تک کے لئے اتنا ہی اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی لائک کریں سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو پھلائیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اس کے علاوہ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سلیبس میں ہمیں پہلی پتہ ہے فرسٹ یر بھی سکیم سے آتا ہے سیکنڈ یر بھی سکیم سے ہی آتا ہے تو اگر آپ کے پاس صرف سیون منٹس ہے سیون منٹس میں آپ کیا کریں اگر یہ سلیبس نہیں ریڈیو سوتا پھر بھی آپ سکیم کو لے کے چلیں اور سکیم کو لے کے چلنے کے ساتھ آپ کیا کریں اگر آپ اپنی تیاری اچھے سے اچھی رکھیں اگر آپ اپنی تیاری اچھی نہیں رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے آپ کا میرٹ نہیں بنے گا تو اچھی یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ نہیں ہوگا اور ایسی ہے جو آپ کے جو سیکنڈ یر کے نمبر ہیں آپ کے لئے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ فرسٹیئر کے آپ کے پیپر نہیں ہوئے تو اب جتنا بھی آپ کا میرٹ بننا ہے وہ اس کلاس کی بیس پہ بننا ہے تو اپنے میرٹ کے لئے لڑیں آپ کیا کریں اس کو پھیلائیں تاکہ حکومت کے بعد پہنچ سکے کہ اچھ سات مہینے میں دونوں جو کلاسز کا سلیبس ہے وہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو آپ سیکنڈ یر کا سلیبس اور ریڈیوز کرتے ہیں تاکہ فرسٹیئر کے بھی مارکس اس کے اندر اچھے سے آجین بچے کا اچھا میرٹ بنجھے تو اتنا ہی جل ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں